پاکستان ہمیں کسی نے خیراف میں نہیں دیا پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے قربانیاں دی گئیں جس ملک میں جھوٹ سرائط کر جائے وہ ترقی نہیں کر سکتا جس نظام کا دھانچہ ہی جھوٹ اور بددیانتی پر کھڑا ہو وہ کیا ٹیلیور کرے گا چیف جسٹس پاکستان ساکر نصار کا سپریم پوٹ بار اسوسییشن کے جرے تمام قانون میں نئے افق سیمینار سے خطاب کہا فیصلوں میں تاکہی نظام انصاف کے لیے ناصور بن چکی ججز جتنی تنخواہ لیتے ہیں اتنا کام پی کریں پراغون ہاؤسنگ سوسائٹی سکینڈل میں بڑی پیش رکھ خواہجہ برادرانگ کے گرد خیرا تنگ نیپ نے خواہجہ برادران اور سابق لیگی ایم پی اے کیسر امین بٹ کے پاسپورٹ بلوک کرنے کی درخواست دی تھی خواہجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق پوچھ کچھ کے لیے سولہ اکٹوبر کو تلت پنجاب یونیورسٹی نے غیر قانونی بھر دیا سابق وائس ٹانسلر ڈاکٹر مجاہد کامرہ سمیت شہم ملزمان احتساب عدالت میں پیش احتساب عدالت نے ملزمان کو دس روزہ جوریشل نمان پر نف کے حوالے کر دیا ملزمان نے سینکڑوں غیر قانونی بھرکیاں کی مجاہد کامرہ نے اپنی اہلیہ شازیہ قریشی کو خلاف امیرک یونیورسٹی آف لاؤ کالج کی پرنسپل تعلینات کیا نیپ حکام ووٹرز تک پہنچنے اور انتقابی مہم چلانے کا آج آخری روز امیدبار رات بارہ بجے تک انتقابی مہم چلا سکتے ہیں این اے 124 میں 135 پولنگ سٹیشنز حساس قرار نون لیگ نے انتقابی جلسے میں مقام تبدیل کر دیا جلسہ موچی گیٹ کے بجائے ٹکسالی گیٹ پر ہوگا متوالوں کا لہو گرمائے جائے گا مینڈرال ووٹر کمپنی سے ایک وفائی چارجز وصول کرنے کا مواملہ نوہ مینڈرال ووٹر کمپنی سے پچھاتر فیسد فی لیٹر ٹاکس وصول کرنے کا وحسلہ واسطہ نے پانی پر ٹاکس وصولی کے لیے حکمت اعملی تیار کرنی زینب سمیت سات بچیوں کا قاتل عبرتناک انجام کے قریب مجرم امران کے بلیک بار جاری مجرم کو سینکل جی لہوت میں سترہ اکتوبر کو ٹکتہ داخت پر لٹکایا جائے گا مجرم کو زینب، کائنات، بطول، ایمان فاطمہ، آسمان، لائپا، نور فاطمہ اور آئیشہ آصف کے قتل میں مجبوئی طور پر اکیس بار سزائے موت کا حکم جاری کیا اور سروسیز ہسپتال کے مین اوڈیٹوریوم میں انٹرنیشنل بریس کینسر سامیلہ پرنسپل سمز آیاس محمود، ایم سروسیز ہسپتال ڈاکٹر امیر اور بیرنو ممالک سماحری نے شرکت کی